اسلام علیکم اسلام علیکم اچھا آپ بات کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی ہیں اللہ کا نام لے سکتی ہیں اللہ نماز پڑھتی ہیں قرآن کی سبق پڑھتی ہیں اچھا سکول پڑھتی ہیں ماں کے ساتھ گھر میں جارو لگاتی ہیں بات نہیں کر سکتی ہیں شادی کب ہے شادی کب ہے کیا بلتی ہیں شادی کے لئے سامان چاہیے بات نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اینہ دا کلدور چینل سے میں ہوں آپ لوگ ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اسخر چھیمہ اینہ دا کلدور کا مقصدی ہے معاشرے کی اکاسی کرنا نظرین آپ لوگوں نے شروعات میں دیکھا کہ ایک سسٹر ایک بہن جو گنگی ہیں تو ان کی والدہ شادی کے لئے اس آسرے پہ اس کیمرے پر بیٹی ہیں تاکہ کوئی جہیز کا سامان دے سکے ان کے لئے اس کا نمبر میں اس ویڈیو میں دوں گا لیکن یہ خود زبانی اپنا نمبر بتائے گی آپ لوگوں نے ان سے کانٹیک کر کے ان کے لئے جو بھی آپ لوگوں سے ہو سکے تو وہ آپ لوگوں نے کرنے جی اسلام علیکم والیکم اسلام سسٹر آپ مجھے بتائیں آپ کی بیٹی گنگی بہری ہیں جی پتہ اشی گنگی بہری اچھا بھیدائیشی ہیں تو اور آپ کے خاندان میں یا آپ کے گھر میں کوئی اور ہے کی نہیں صرف یہی بیٹی ہے میرا ایک چھوٹا بیٹا بھی ہے بھئی وہ بھی گنگا بہر آئے ہاں جی اور آپ کا شوہر ٹھیک ہے ہاں جی وہ ٹھیک ہے اچھا تو آپ مجھے بتائیں کہ شوہر کیا کام کرتے ہیں وہ رکشہ چلاتی ہیں میرے بھائی کسی کا کسی اور کا رکشہ چلاتی ہیں کسی اور کا چلاتی ہیں اور آپ کے بیٹے کتنی ہیں میری چار بیٹی ہیں تین بیٹے ہیں بیٹے چھوٹے ہیں بیٹ گا بڑی ہیں اچھا اور سکول پڑھتے ہیں پہلے پڑھتے تھے بھائی لیکن اب نہیں جا رہے کیونکہ میں پہلے میں بھی کام کرتی تھی اور میرے شوہر جی وہ بھی لاتے تھے تو کچھ بچوں کی فیسے بغیرہ دے لیتے تھے کچھ گھر کا کرائیہ دے لیتے تھے تو میرا نا ڈاکٹروں نے اپریشن بتایا ہوا ہے میرا پوٹیٹ میں مسئلہ ہے تو میں کام نہیں کر سکتی اس وجہ سے تو بھئی حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ بھئی آپ کا سہارا لینا میڈیا کا سہارا لینا پڑا اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے کوئی میرے تھوڑی بہت مدد ہو جائے کہ جہیز مجھے مل جائے میں بچی کا فرض ادا کر سکو اپنی زندگی میں اور کوئی میرا بچے تھوڑا سا پڑھ سکیں جو بول نہیں سکتے ان کے لیے تو پڑھنا بہت ضروری ہے میرے بھائی اچھا اپنی بیٹی کا جہاں پر رشتہ آپ نے کروائے ہیں تو وہ لوگ کیا بولتے ہیں بھائی وہ تو بولتے ہیں کہ آپ لوگ کچھ بھی نہ دیں آپ ہمیں صرف نکاح کر کے دے دیں تو بھائی کل کو وہی تانے دیں گے کہ ماں باپ کے گھر سے کیا لے کے آئی ہو تو پہلے تو سب یہ کہتے ہیں کچھ بھی نہ دو ایسے ہمیں شادی کر کے دے دو لیکن کافی مسئلے مسائل دیکھیں کہ جس بچی کو جہیز نہ ملے کل کو اسی کو تانے ملتے ہیں مسئلے بن جاتے ہیں کہ ماں باپ کے گھر سے کیا لے کے آئی ہو اسی وجہ سے میں چاہتی ہوں میں سب بہن بھائیوں سے اپیل کر کے کوئی تھوڑی مدد لے کے اپنی بچی کا فرض ادا کر سکوں کل کو ان کے سسرال والوں کے تانے نہ سنے وہ اچھا آپ نے اپنے بچوں کو بچیوں کو کبھی ہونر نہیں سکھائیں آپ نے جو میری بڑی بیٹی ہے بھائی وہ کپڑے سلائی کر جانتی ہے لیکن میرے پاس اتنی گنجائشی نہیں کہ میں اپنی بچی کو ایک مشین بھی لے کے دے سکوں کہ گھر بیٹھ کے وہ کپڑے سلائی کر سکے اچھا جو گھر میں رہتی ہیں یہ اپنا ہے نہیں کرائے پہ رہتے ہیں بھائی کرائے کتنا دیتی ہیں آٹھ ہزار کرائے ہیں باقی بجلی بلو وغیرہ وہ لیدہ ہے جہاں سے برداشت کرتی ہیں بہت مشکل ہو گئی ہے بھائی پہلے خود کام کرتی تھی تو کچھ نہ کچھ دے لیتے تھے لیکن میں اب بیماروں نے ایک وجہ سے کام نہیں کر سکتی بہت مجبور ہو کہ بھائی میڈیا پہ آئے ہیں کہ سب بھائی کوئی دیکھ رہے ہیں جو ہماری مدد کر دیں میں اپنے بچوں کو پڑھا سکوں اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکوں میں بہت مجبور ہوں میروانی ہوگی بھائی آپ کے کوئی بھائی چچا مامو رشتہ دار بھائی گربت میں کوئی بھی نہیں ساتھ دیتا اگر اپنے دیتے تو آپ جیسے بھائیوں سے اپیل کرنے کی کیا ضرور ہے آپ جب بھی کیمرے پہ آئے ہو تو آپ کے لیے تو خطرہ بھی ہو سکتے ہیں آپ کے لیے مسئلے بھی بن سکتے تو آپ نے ان سے پوچھیں کہ اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ کوئی ہلپ نہیں کر سکتے ہیں تو میں کیمرے پہ آؤں گی آپ لوگ کا نام بدنام ہوگا تو کبھی بولے اپنے رشتہ داروں سے اس طرح پہلے اپنے رشتہ داروں سے ہی کہا ہے لیکن اپنے رشتہ دار تو ایک دن کا کھانا نہیں کھلا سکتے کسی نے نہیں ساتھ دیا تو مجبور ہو کے بھائی آنا پڑا جہاں پر آپ رہتی ہیں یہاں کے کوئی پڑوسی کوئی سعودیہ کوئی قویت کوئی قطر کوئی باہر ملک میں ہیں آپ کا کوئی پڑوسی نہیں بھائی مجھے کوئی پتہ نہیں میرا کبھی کسی کے گھر ہی نہیں گئی یہ جہاں پر رہتی ہو اس جگہ کا نام کیا ہے لاہور میں رہتے ہیں بھائی لاہور میں رہتے ہیں کیا کرے آپ کے لئے لوگ کیا ہیلپ کرے آپ کے لئے مطلب پیسوں کی شکل میں یا کوئی پرنیچر کی شکل میں کیسے مدد کرے آپ کی میں یہی چاہتی ہوں بھائی کوئی میرے بچے کو جہیز دے دے تھوڑا بہت برطن چار پہی بستہ اور کوئی میرے بچوں کے لئے راشن دے دے مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے میں یہی چاہتی ہوں کہ میرے گھر کے حالات بہتر ہو سکے میرے بچے پاڑ سکے میں اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکوں اور کچھ نہیں چاہتی میرے بھائی اس کیمرے پہ اچھا آپ مجھے پتائیں اپنا نمبر بتائیں میرا نمبر ہے 0341 04481 ناظرین آپ لوگوں نے ان کی باتیں سنی ان کی بیٹی کی بھی جو گونگی بہری ہے نہ کچھ بول سکتی ہیں تو میرے ان ماں باپ سے سب سے پہلے گزارش ہیں کہ آپ اپنے بچیوں کو کچھ ہونر سکھائیں تعلیم نہیں سکھا سکتے ہونر سکھائیں تاکہ وہ بڑے ہو کے وہ اپنا گھر سنبھال سکے اس ہونر کی بدولت تو ہمارے پاکستان میں اور خصوصا لاہور میں تو غربت ہی غربت ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ بے روزگاری ہیں اور یہاں پر اگر ایک کمرے کا مکان بھی آپ نے لینی ہے تو پندرہ ہزار سے اس کا کرایا کم نہیں ہے تو بہت مشکل ہوتے ہیں اگر آپ پندرہ ہزار کرایا دیتے ہیں اس کے بعد آپ کے گھر میں دو بچے بیوی یہ ہوتے ہیں تو یہ بات کہاں تک جاتے ہیں اور پھر ایک رکشہ ڈریور کتنا کم آ لیں گے آپ لوگ کی حساب سے کتنا کم آ لیں گے یہی وجہ ہے کہ اگر شوہر رکشہ ڈریور ہے تو بیوی ایک ہونر والی بننا چاہیے میں نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ سارے ہونر والے بن جائیں گے لیکن اگر اس ویڈیو سے پانچ بہنیں وہ ہونر سیکھیں تو ہمارے لیے بھی اجر ہیں آپ لوگ کی لیے بھی اجر ہیں تو کچھ نہ کچھ ڈونیشن کے ساتھ کریں پیسو کی شکل میں یا پرنیچر کی شکل میں جو بھی آپ لوگ کو ٹھیک لگے نمبر موجود ہے اس نے خود زبانی بتائی ہے اب لوگ رابطہ کریں تب تک لیتا ہی اگری پروگرام کے لیے مجھے دیجئے جائزت اللہ آپ